بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمن اردولیب کے عزیز ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو میں نے اپنے پچھلی ویڈیو میں ابلیس کی تاریخ بیان کی تھی اور آج یہ اس کا دوسرا حصہ ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کے جانب اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کا فیصلہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کے بارے میں فرشتوں کو آگاہ کیا اور فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے حیرت سے کہا کہ آپ زمین پر کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے نظام کو بگاڑ دے گا خون رزی کرے گا جس طرح پہلے جننات کیا کرتے تھے آپ کی حمدوسنہ کے ساتھ تسبیح تو ہم بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں تم وہ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان کو بہت سی چیزوں کے نام سکھائے اور فرشتوں کے شک و شبات کو رفع کرنے کے لیے تخلیق آدم کے بارے میں جو سوال کیے تھے ان کے متعلق فرمایا اگر تمہارا خیال درست ہے کہ کسی خلیفہ کے بننے سے نظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کچھ چیزوں کے نام پوچھے فرشتے جو کہ صرف وہی کرتے اور جانتے ہیں جس کی ان کو تعلیم دی جاتی ہے لہٰذا انہوں نے کہا کہ اللہ پاک آپ کی ذات بہت پاک ہے ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا علم آپ نے ہم کو دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ حضرت آدم علیہ السلام کے نام بتانے پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اسمان اور زمین کی وہ حقیقت جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے فرشتوں نے فوراں حکم کی تعمیل کی اور سجدے میں جھوک کے سب نے اطاعت اور تابداری کا مظاہرہ کیا لیکن جنات کے گروہ سے تعلق رکھنے والا ایزازیل جو دربارِ الٰہی میں اونچے مقام کا حامل تھا اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانے کی اور بغاوت کرتے ہوئے سجدے سے صاف انکار کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے کس چیز نہ سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا ابلیس نے کہا کہ اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے میرا اور آدم کا کیا جوڑ میں اس مٹی کے پتلے کو سجدہ نہیں کر سکتا بدبخ نے یہ بھی نہیں سوچا مجھے تو صرف اللہ کا فرما بردار بننا ہے اور اس کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے جس طرح وہ پہلے اپنے رب کی عطاعت کرتا تھا اسی معاملے میں بھی اسے اللہ کا حکم ماننا چاہیے تھا مگر اس کا غرور اور تکبر آڑے آ گیا اس نے خود کو نافرمانی کی فرحس میں شامل کروا لیا اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور اور تکبر کو خاک میں ملانے کے لیے اپنے غیظ و غزب کا نشانہ بنایا اور اسے زلیل قرار دے دیا اور حکم دیا نکل جا در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی زلت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیرے اوپر یوم جزا تک میری لانت ہے اللہ تعالیٰ نے ابلیس لائن کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لانت کا مستحق ٹھہرا جو اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرے گا اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوگا غرور اور تکبر نے ابلیس کو بڑے مقام سے زلت کے مقام کی طرف دھکیل دیا اور اپنے آپ کو اندھیروں میں دھکیل دیا آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ٹھہرا ارش سے نکالے جانے پر ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ میں نے تیرے لیے ہزاروں سال عبادت کی کیا تو مجھے اس کا صلح نہیں دے گا اللہ پاک نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے ابلیس نے کہا یا اللہ مجھے قیامت تک زندگی دے دے اللہ تعالیٰ نے کہا جا تجھے محلت ہے اس پر ابلیس نے کہا یا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا ان کے آگے سے آنگا پیچھے سے آنگا دائیں سے آنگا اور بائیں سے آنگا اور تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا اللہ پاک نے کہا میرے جو نیک بندے ہوں گے وہ تیری عطاعت نہیں کریں گے اور جو تیری عطاعت کریں گے میں اس کے جسموں سے جہنم کو بھر دوں گا اور میرے بندے جتنی بار مجھ سے توبہ کریں گے میں اتنی ہی بار اس کی توبہ قبول کروں گا ان کے تمام گناہ ماف کر دوں گا ارش سے نکالے جانے کے بعد ابلیس شیطان بن گیا اور زمین پر آ کر اس نے مختلف جنات کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا پیارے دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا اور آگ کی مختلف اقسام ہیں جیسا کہ نمر ایک اسس تام آم آگ جو انسان اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہے اب اب مراکوش جو خود کے وجود سے نہ ہو افس فافو وہ آگ جو نظر نہ آئے اور جس سے روشنی آر پار ہو جائے مکل متامام وہ آگ جو پانے کی مثل ہو دہم داستہ سفید آگ جستکم جہنم کی آگ المدینہ سو جنت کی آگ جو راحت کا سبب بنے اللہ تعالیٰ نے جنات کو افس فافو آگ سے پیدا کیا یعنی وہ آگ جو نظر نہ آئے جس سے روشنی آر پار ہو جائے اس لیے انسانی آنک جنات کو نہیں دیکھ سکتی کیونکہ انسانی آگ صرف اس کو دیکھ سکتی ہے جو روشنی کو روکتی ہوں اللہ تعالیٰ بہتر سے بہترین خلقت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے جنات کے بھی مختلف اقسام تخلیق کر لی جیسا کہ غزل دعام ان تمام جنات کے جسم قد اور سوچ ایک دوسرے سے مختلف ہے یہ کان سے محروم ہوتے ہیں جو صرف ایک آنکھ رکھتے ہیں اور آواز کو اپنی خال سے محسوس کرتے ہیں ان کا قد تقریباً تین فٹ ہوتا ہے اور جنات میں سب سے زیادہ ان کی تعداد پائی جاتی ہے کہندلام یہ نہ آنکھ رکھتے ہیں نہ کان یہ صرف ایک ناکھ رکھتے ہیں اور انسان کی محک کو پسند کرتے ہیں جو انسان زیادہ اداس رہتا ہے تو یہ ان کے قریب آتی ہیں اور پھر اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں ان کا قد بھی تقریباً تین فٹ ہوتا ہے مراماز تک انہوں نے ازازیل کی آواز پر لبے کہہ کر انسان سے دشمنی مولی ان کے پانچ کان تین آنکھیں ہوتی ہیں ان کے پاؤں نہیں ہوتے ان کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ ایک لمحے میں زمین کا چکر لگا سکتے ہیں ان کا رنگ سرخ ہوتا ہے اور ان کا قد تقریباً دو فٹ ہوتا ہے بسم بلا بوا یہ انسان کے خیالات تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں ان کے وجود سے غزل طعام اور گندلام بھی نواقف ہیں ان کو کوئی بھی قید نہیں کر سکتا یہ انسان کے ہمدرد ہوتے ہیں یہ انسانوں کو دکھی نہیں دیکھ سکتے کیونکہ انہوں نے عزازیل کی بیعت توڑ دی تھی جغیر ممتاز یہ قبیل عزازیل سے ہے یہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وسوسے ڈالتے ہیں ان کا قد تقریباً بارہ فٹ ہوتا ہے اور یہ سب عزازیل کی توہین کا بدلہ چاہتے ہیں مختلف جنات کو قابو کر کے ان سے کام لیتے ہیں تو میرے پیارے دوستو جنات میں سے کچھ نے شیطان کی بیعت قبول کر لی اور کچھ نے اس کا انکار کر دیا جنہوں نے شیطان کی بیعت قبول کر لی یہ وہی جنات ہیں جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں اور انسان کو گمراہ کرتے ہیں پیارے دوستو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب شیعتین سے محفوظ رکھے آمین سم آمین پیارے دوستو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی حفظ و مان میں رکھے اور نظر نہ آنے والے شیعتین جنات سے ہم کو محفوظ رکھے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو آسانیہ پیدا کرنے اور آسانیہ پھیلانے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا آلَيْنَا إِلَّا الْبْلَاغُ الْمُبِينَ